اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کو دوست راپ دیکھ رہے ہیں بلو چیٹرز یوٹیوب چیرل دوگائیز آج کی ویڈیو میں لے کے آج چکا ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چلیں ملے ایک ویڈیو سٹیٹس تو فرنڈز اس کے لئے آپ نے کرنا ہے سیمپل الائٹ موشن اپلیکیشن کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اگر آپ کے بات نہیں ہے تو آپ اس کو دسکرپشن میں دیئے کی لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ اس طرح کی ویڈیو انسٹاگرام پر اپلوڈ کریں گے تو بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں جانے کے چانسیز ہیں کیونکہ اس طرح کی لو فی ریمکس ویڈیو آڈیٹنگ بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل تو فرنڈز چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے الائٹ موشن اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے نیچے پلس والے ایکن پر کلک کرنا ہے اور یہ والا ریشو سیلٹ کر کے آپ نے فرنڈز کریٹ اپ روجیکٹ کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے فرنڈز یہاں پر پلس کے ایکن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے وہ فوٹو سیلٹ کر لینے ہیں جس فوٹو پر آپ اس طرح کا سٹیٹس بنانا جاتے ہیں تو فرنڈز یہ فوٹوز میں نے پینٹرس سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں پینٹرس سے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے سے ایک ویڈیو میں بنا کے دکھایا ہویا تو فرنڈز میں وہ ویڈیو کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا پینٹرس سے آپ ایزلی کوئی بھی جیسے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ گئی ہے میں نے سرچ کیا کورین کپل تو یہ میرے سامنے آئی ہیں تو فرنڈز کچھ اس طرح سے میں یہاں سے ایک ویڈی کرتا ہوں یہ والی فوٹو میں نے سرچ کرلی سرچ کرنے کے بعد اس کا سائز کچھ اس طرح سے کم کریں گے کم کرنے کے بعد آپ نے سیمپل کرنا کیا اس کو آپ نے جتنے سیکنڈ کی آپ نے ویڈیو بنانی ہے اتنے سیکنڈ تک آپ اس کو بڑھا لیں گے تو میں اس کو بڑھا لیتا ہوں تقریباً ٹین سیکنڈ تک اس کے بعد فرنڈز آپ نے کرنا کیا سیمپل آپ نے سٹارٹ میں آجانا سٹارٹ میں آنے کے بعد دوبارہ پلاس والا ایکن پر کلک کرنا اور یہاں سے کوئی بھی ایک شیپ ل کا دل کرے تو فرنڈز آپ میں سیمپل یہ والی شیپ لینے والا ہوں اور یہ لینے کے بعد نیچے ایڈیٹ شیپ اس کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد آپ نے ریڈیس کے اوپشن پر کلیک کرنے کے بعد اس کا جو ریڈیس ہے وہ تھوڑا بڑھا لینا ہے تو بڑھانے کے بعد فرنڈز آپ نے سیمپل بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے اس کو سیلٹ کرنا ہے اس کو سیلٹ کرنے کے بعد ویڈیو کے انڈ تک چلے جانا ہے اور اس کو کلک کریں گا تو یہ گروپ اینڈ ماسک ہو جائے گا اور آپ کی جو فوٹو ہے وہ آپ کی شیپ کے حساب سے ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد فرنڈز آپ بیک گرونڈ میں اگر کوئی بھی کلر دینا چاہتے ہیں جیسے بیک گرونڈ آپ بلیک رکھنا چاہتے ہیں وائٹ رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں وہ رکھ سکتے ہیں آپ کی اس طرح سے رکھیں گے کوئی میں یہاں نیچے پلس والا ایکن پر کلک کریں گے پلس والا ایکن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی ایک شیپ لے لیں گے شیپ لینکل Rise آپ نے اس طرح سے اس شیپ کو بڑھا لینا بڑھانے کے بعد ڈرینس فیل میں آنا اور اس پرات کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے ویڈیو کے اند تک لے جانے تو ویڈیو کے اینٹ تک لے جانے کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا ہے ان کو آپ نے یہاں سے پکڑ کے نیچے ڈریک کر لینا ہے تو یہ نیچے آجے گی اور ہمارا وائٹ کلر اس میں ایڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپل کرنا ہے اس کے اوپر ایک ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے یہ جو اس طرح سے مووپ کرتا ہے اور آپ نے سب سے پہلے فرینڈز کرنا ہے اس گروپ کو سیلیٹ کرنا ہے جو آپ نے گروپ بنایا ہے اس کے بعد آپ نے Dor & Shadow کی option پر klik کرنا ہے نیچے Shadow والے option پر klik کرنا ہے Shadow کو آپ نے یہاں سے enable کرنا ہے enable کرنے کے بعد آپ نے size کچھ اس طرح سے بڑھا لینا ہے اور اس کے بعد جو نیچے alpha ہے وہ بھی آپ نے بڑھا لینا ہے تو سب سے پہلے یہ جو نیچے position ہے یہ والی اس کو آپ نے دونوں کو zero پہ رکھ لینا ہے تو دونوں کو friend میں یہاں سے zero کر دیتا ہوں zero کرنے کے بعد یہ جو alpha ہے اس کو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھانے کے بعد یہ جو size ہے اس کو میں سوڑا زیادہ انکریز کرلوں گا 50 تک رکھ لوں گا 50 تک رکھنے کے بعد میں بیگ آجاتا ہوں بیگ آنے کے بعد دوبارہ آپ نے اسی گروپ کو سیلٹ کرنا ہے اور ایفیکٹ کی اوپشن پر کلی کرنا ہے ایڈ ایفیکٹ کی اوپشن پر کلی کرنے کے بعد اپنے فرنڈز اوپر ایک ایفیکٹ کو سیلٹ کر لینا ہے او سی لیٹ او ایس سی اب جیسے یہ والا سیلٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپر آ جائے گا اس کو اپنے سیلٹ کر لینا ہے اور اس کو سٹینڈر سیٹنگ پر رکھنا ہے یہ جو اوپر اوپر ہے سٹینڈر سیٹنگ جہاں میں نے سٹار کا بٹن کلک کیا ہے ایسے سٹینڈر سیٹنگ پر کلک کریں گے سٹینڈر سیٹنگ پر رکھنے کے بعد آپ نے زیادہ کوش نہیں کرنا سیمپل آپ نے فرنڈز یہ جو اینگل ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا اس طرح سے یہ اوپر نیچے روٹیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح سے آپ اس کا اینگل یہاں سے چینج کر سکتے کوئی بھی آپ اینگل رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے فریقینسی فریقینسی میں کام کروں گا فریقینسی آپ نے زیرو پوائنٹ سامٹنگ رکھ لینی ہے تو میں یہاں پہ زیرو پوائنٹ تھرٹی پہ رکھوں گا تھرٹی یا فورٹی جہاں جہاں بھی آپ کا دل کرے اس کے درمیان آپ رکھ سکتے ہیں سی اپنے نیچے میکنیٹوٹ جو اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا کام کر دینا ٹونٹی پہ رکھ لیں ٹونٹی پہ رکھ لیں ٹونٹی کے نزدیک نزدیک رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے بیق آ جانا ہے تو یہ ایفیکٹ اس میں ایڈ ہو چکے اس کے بعد ہم نے میوزک ایڈ کرنے آپ نے پلاس والا ایکن پہ کلک کرنایا آڈیو کے اپشن پہ کلک کرنے آڈیو کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد کے بعد آپ نے فرنس یہاں سے میں نے یہ پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر کیا ایڈ کرنے únڈ اس کو میں سیلٹ کرنے기 میں اسے اس کو میں ایڈ کر لوں گا ایڈ کرنے کے بعد دیکھ سکتے اس میں ایڈ ہو چکی ہے Cannes جو ہے تو اس کو میں یہاں سے تو ایڈ کرنے کے بعد ویڈیو کے انت کروں گا ویڈیو کے انت تک جانے کے بعد اس کی ڈیوریشن زیادہ ہے تو میں میں یہاں سے اس کی ڈیوریشن کم کر دوں گا تو اس کو اپنے سیلٹ کرنا اور یہاں سے رائٹ سائٹ سے ٹریم کر لینا تو یہاں تک ہمارا جو میوزک ہے یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اپنے فرینڈ سیمپل کرنا ہے کہ اس میں اپنا انسٹاگرام آئی ڈی یا پھر یوٹیوب چینل کا لنک بھی لنک سوری نہیں بلکہ آپ نام اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پلاس والا ایکن پر کلک کرنے آپ نے ٹیکسٹ کے اپشن پر کلک کرنے یہاں آپ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہیں تو فرینڈ میں ایسی یہاں پر سیمپل لکھ لیتا ہوں ٹیکسٹ جو بھی لکھنا چاہوں گا بلوچ ایڈٹس تو یہ میں نے لکھ لے لکھنے کے بعد اپنے فرینڈ کلر کی اپشن پر کلک کرنا ہے کلر بلیک رکھ لینا ہے فونڈ کا فونڈ کا سائز یہی رہنے دیں سوری فونڈ کا سائز میں تھوڑا بڑھا لوں ہوں گا تو بڑھانے کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پر بلیک یا میں نے یہ والا فونڈ سیلٹ کر لے سیلٹ کرنے کے بعد اپنے اس کو نیچے یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ رکھنا یہ جیسے مومنڈ ہوگی اس کی تو یہ نیچے سے نظر آئے گا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کو اپشن پر کلک کر دینے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی اینڈ میں آپ نے اس میں لائٹنگ ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے یعنی جو پارٹیکل والی ویڈیو وہ والی ایڈ کرنے تو اس کا لنک بھی آپ کو میں ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ نے کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو سیلٹ کرنا ہے اوپر تھری ڈوٹ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے کمپوزیشن فیل ایریا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد بلینڈنگ ایڈ اوپیسٹی پر کلک کرنا ہے کنٹراسٹ میں آنا سوری اپنے ڈیفرنس میں آنا ہے ڈیفرنس میں آنے کے بعد سب سٹیکٹ کر دینا تو کچھ اس طرح میں کچھ اس طرح کا اس میں ایڈ ہو جائے گا یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل فرنس یہاں سے اس کو ٹریم کر لینا تو ہماری ویڈیوز بن کر ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اوپر ایرو کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے اس طرح کی مسید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں